اب یہاں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ایک روایت پڑھتا ہوں اب اس کو سب دل کے کانوں سے سنیں گے اور میں اپنی گفتگو کو پھر مکمل کر دوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہاں پر حدیث بھی پڑھ سنیں گے اور حدیث کے ساتھ توجہ کریں حدیث کے ساتھ ایک عقیدہ بھی آپ کے پتہ چلے گا عقیدہ یہ ہے کہ ماں باپ ہم سے جتنا پیار نہیں کرتے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جانِ رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ماں باپ قیامت کے دن چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول نہیں چھوڑے میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے بندے کو مرقد میں تھپک کر میتھی نین سلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں کسرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آپ کہیں گے یہ بھی کوئی نات ہے ہم نے کہا یہی تو نات ہے کیوں کہ آدم جنت سے آئے واپس نہیں گئے آدم جنت سے آئے جسم کے ساتھ لیکن جسم کے ساتھ یہ ماذا اللہ یہ نہ کہے کہ میں ان کے جنتی ہونے کا انکار کرنا ایسا نہیں وہ آئے اللہ کی طرف سے لیکن گئے نہیں ادریس گئے آئے نہیں اور اپنے آقا وہ ہے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں اور وہ بھی کہاں سے جنت تک نہیں کسرے دنا تک جنت سے بڑی چیز ہے قابق حسین ثم مدنا حضرت ادریس کو جنت کا حسن و ایسا بھائیہ کہ امت کو چھوڑ کے گئے پھر واپس نہیں ہے یہ بھی شان ہے ان کی اور حضرت آدم کو اولاد پہ پیار اتنا آیا کہ جنت چھوڑ کر آئے واپس نہیں گئے لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے جاتے یہ ہیں آتے یہ جاتے یہ ہیں آتے یہ کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے انچن نہیں لینا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ حدیث سنیں اس پیرائے میں سنیں پہلے تھوڑا سا آپ کا ذہن اس طرف مائل ہو جائے ماباب کو تکلیف پہنچانے والے کا عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شکت اس کا خلاصہ پہلے میں پیش کر دوں کہ ماباب کو ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا قیامت میں تو حضور علیہ السلام اپنے ان امتیوں کے لیے جنہوں نے ماباب کو ستایا ہوگا ان کے لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں تین بار تین بار حضور سجدہ فرمائیں گے کن کے لیے ماباب کو جنہوں نے ستایا لیکن آئیے اب اس حدیث کو سنیں میں حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے قررت العیون حدیث کا نام ہے کتاب کا نام ہے قررت العیون کیا مطلب ہوا اردو میں آنکھوں کی تھنڈک اب حدیث سنیں اسی بات مکمل ہوگی آج کوئی واقعہ نہیں پیش کریں گے کیونکہ دس بجے بلکل وقت پہ گفتو ختم کرنی ہے پرمیشن مل گیا اتنا ہی غلیمت ہے پھر بہران رحمت بھی برسی تاخیر سے پروگرام شروع حدیث سنیں میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طویل حدیث ہے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز اتنی غمگین نہ کرے گی میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا ہے اب میں منوان الفاظ پڑھ رہا ہوں اب صحیح میں کتاب کی ذمہ داری ہے میری حیثیت ناقل کیے سمجھ لیا ہوں آپ عبرت حاصل کریں اس پر توجہ کریں لیکن دو پہلو ہے ماں باپ کی نافرمانی کا ذات اور حضور علیہ السلام کی امت پر شفقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے پیار کرنا ہوگا لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ جس سے پیار کرے وہ کون ہیں محمد ہمارے محمد ہمارے ایسے نہیں جیسے کہتے تھے ملاد میں محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے جہاں ماں باپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ماں باپ دشمنی پنائیں گے بچائے گا کون ہمارے آقا اب یہاں کچھ تو میں حدیث پڑھ رہا ہوں توجہ آپ کی حدیث کے دو ایک تو ماں باپ کی بیعدبی کرنے والوں کا مل کے بولو ماں باپ کی بیعدبی کرنے والوں کا انجام دردنا قذاب اور حضور علیہ السلام کی امت پر ماں باپ سے زیادہ شفقت ماں باپ سے زیادہ پیار اللہ کے رسول علیہ السلام اب جلدی جلدی پڑھتے ہیں ٹائم بلکل خطب ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے اتنی گمگین نہیں کرے گی اللہ کے رسول علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے اتنی گمگین نہیں کرے گی سرکار عبد قرار ارشاد فرماتے ہیں جتنی کے اللہ اکبر ماباب کے نافرمانوں کی کہ معاملات میں مجھے ان کے عذاب کے حوالے سے جو تکلیف پہنچے گی فرماتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے تم کو گم سے کیا تعلق تم کو گم سے کیا تعلق بے قصوں کے گم زدہ ہو وہ تو لوگوں کے گم دور کرنے والے ہیں لیکن وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی شاہیتنی گمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب مجھے رنج اور گم میں ڈالے گا یعنی مجھے تکلیف میں حضور بے چین ہوں گے امت کا عذاب دیکھ کر اور وہ بھی کن امتیوں کہاں جنہوں نے ماباب کی نافرمانی کی جنہوں نے ماباب کو تکلیف پہنچائی جنہوں نے ماباب کو عذیت پہنچائی آقا فرماتے ہیں ان کی وجہ سے مجھے بہت رنج ہوگا بہت ملال ہوگا آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی ان کے مارپیٹ کی آواز سنائی دے گی جنت کے اندر بھی ماباب کو جو لوگوں نے ستایا یعنی وہ تو جہنم میں ہوں گے لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ماباب کے نافرمانوں پر اتنا عذاب ہوگا کہ ماباب کے نافرمان جہنم سے چیکھیں گے چلائیں گے آہو بکا کریں گے تو جنت میں بھی ان کی فریاد اور چیک و پکار کی آواز آئے گی آقا فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں ان کی آواز رونے چلدانے کی آہو بکا کی آئے گی تو میرے دل میں ان کی شفقت بھرائے گی میرے دل میں ان کا پیار بھرائے گا تو میرے آقا انشانت فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اپنے اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا عرش کے نیچے سجدہ کروں گا دیکھو ہمارے ماباب تو جنت میں جا چکے ہوں گے اگر وہ جنتی ہوں گے تو لیکن جنوں نے ماں باپ کو ستایا تکلیف پہنچائی اور جب ان پر جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا تو جنت میں آہو بکا کی آواز فریاد کی آواز چیک و بکار اور رونے کی آواز پہنچے گی تو آقا کہیں گے شفقت سے میرا دل بھرائے گا یعنی جہاں ماں کی ممتہ نہ تڑپے گی جہاں ماں کا پیار نہ کام آئے گا آقا فرماتے شفقت سے میرا دل بھرائے گا اور میں اللہ کے عرش کے لیچے سجدہ کروں گا اللہ فرمائے گا محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور آپ جو ہے وہ آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے آپ فرمائیں آپ کہیں کیا کہتے ہیں اس وقت میرے آقا نے صلاة و تسلیم فرماتے ہیں میں ارز کروں گا اللہ سے میرے مولا یہ جو آواز آ رہی ہے جہنمیوں کی یہ جو آواز آ رہی ہے تو یہ کس کی آواز ہے ارشاد ہوگا یہ ماں باپ کے نافرمانوں کی آواز ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں تیری بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں مولا ان کی آؤ بکاں ان کی فریاد ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی مولا ان کو معاف کر دے ان کو بخش دے اللہ پاک فرمائے گا محبوب آپ اپنی جگہ واپس تشریف لے جائیں اے میرے حبیب آپ اپنی جگہ واپس لوڑ جائیں اس لیے کہ انہوں نے ماں کا دل دکھایا انہوں نے باپ کو تکلیف پہنچائی آج ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر اس سے یہ نہیں کہ رسول اللہ کی بات کٹی جاری ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں حضور کی مزید شفقت اور پیار کو ظاہیر کرنے کے لیے اللہ اکبر اور ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب بیان کرنے کے لیے حضور خود فرما رہے ہیں اللہ فرمایے گا پیارے حبیب آپ جائے وہ اپنی جگہ لوٹیں اس لیے آج ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب اس وقت تک جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں اے میری قوم کے جوانوں ماں باپ کو بڑھا بڑھی کہنے والو ماں باپ کو گھر سے نکالنے والو ماں باپ کو گالیاں دینے والو اللہ کے بندوں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ماں باپ کو گالی دی اس کے سر پر جہنم کی آگ ایسے برسے گی جیسے آسمان سے پانی کے قطرے برستے ہیں جیسے آسمان سے بارش پرستی ہے اللہ اکبر خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو گھر کا کچھرا سمجھا ان کو کیا سمجھا نہیں نہیں ان کو بڑھا سمجھ کر کے کوئی لوگ کہتے ہیں ان کو تو موت بھی نہیں آتی بڑھیا مرتی بھی نہیں بڑھا مرتا بھی نہیں بہت خدمت کر چکے بہت کر چکے بلکہ کچھ لوگ تو اللہ اکبر گم رہی کے کلمات بگ دیتے ہیں کسی جوان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں مرتے جوان جوان جا رہے ہیں یہ بڑھے کیوں نہیں مرتے ارے یہ بوڑے جنت ہے جنت اس جنت کی قدر کرو جنت کو گھر سے نہ نکالو تو میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ فرمائے گا محبوب آپ تشریف لے جائیں اپنی جگہ پر اللہ اکبر میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جب تک ان کے والدین راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ پر لوٹ آؤں گا اور پھر ان سے میری توجہ ہٹا لی جائے گی یعنی آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ پر واپس آ جاؤں گا اپنے مقام پر لوٹ جاؤں گا جو بھی میرے آقا کا وہاں مقام ہوگا ان کے برابر کسی کا مقام نہیں ہوگا فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر واپس اپنے مقام پر لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لی جائے گی یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ کبھی توجہ ہٹائی جا رہی ہے کبھی توجہ دلائی جا رہی ہے اور محبوب امت سے پیار کتنا کرتے ہیں اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے پھر آقا فرماتے ہیں توجہ ہٹا لی جائے گی اس کے بعد پھر اللہ اکبر توجہ ہٹی رہے گی لیکن پھر ایک موقع اس آئے گا کہ ان کی چیک و پکار ان پر جو عذاب ہو رہا ہوگا ان کی آؤ و بکا پھر میرے کانوں میں سنائی دے گی پھر میرے دل میں شفقت بھرائے گی پھر میرے دل میں پیار بھرائے گا اور پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور از کروں گا مولا ان کو بخش دے مولا ان کی آؤ فگاؤں کی آواز سنی نہیں جاتی ان کی چیک و پکار اور آؤ و بکا سنی نہیں جاتی بخش دے مولا اللہ فرمائے گا محبوب آپ اپنے مقام پر لوٹ جائیں انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہیں جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوں گے میں ان کو جنت اتانی کروں گا یہ جہنم میں جلتے رہیں گے جہنم کا عذاب ان پر ہوتا رہے گا سوچو تو صحیح یہ میرے نبی فرما رہے ہیں یہ اپنے آقا فرما رہے ہیں یہ غیب دا نبی فرما رہے ہیں یہ سچے نبی فرما رہے ہیں اللہ اکبر کیا حال کر رکھا ماں باپ کا کوئی کسی نے ماں کو بھیک مانگوایا کسی نے ماں کو گھر سے نکال دیا کسی کے ماں باپ اللہ اکبر مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لئے مجبور ہو گئے بچے اپنی موج مستی میں مصنوف ہے اور ماں باپ کو کسی نے بہن کے گھر پہنچا دیا کسی نے دوسرے بھائی کے گھر پہنچا دیا اللہ اکبر کسی کے ماں باپ ادھر ادھر گھر میں جا کر کے کام دھندا کر کے کھاتے پیتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں اے میری قوم کے جوانوں اپنے ماں باپ نے ہمیں پالا ماں نے نو مہینے تک پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد دو سال تک اپنا دودھ پلایا باپ نے چلنا سکھایا موں کا لکمہ ہمارے موں میں ڈالا بولنا سکھایا ارے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ برسات دیکھی کوئی موسم نہیں دیکھا یاد رکھنا جیتے جی اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں جس دن یہ نورانی چہرے جس دن یہ جنری پڑے ہوئے چہرے مر جائیں گے قبروں کی زینت بن جائیں گے قبروں میں جا کے سو جائیں گے اس دن ان کو خواب میں دیکھنے کی تمنہ کرو گے تو یہ خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے جیتے جی ان کی قدر کر لو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ماں کے چہلوم پر چار دیکھ کا چالیسوا کرنے والے جیتے جی اپنی ماں کی خدمت کر مرنے کے بعد کیا جھوٹی شورت کے لیے چار دیکھ چڑھا رہا ہے اللہ اکبر جیت مرنے کے بعد ماں کے جنازے پہ اور باپ کے جنازے پہ پھولوں کی چدر ڈالنے والے جیتے جی ان کو پھولوں میں رکھ مرنے کے بعد تو پھول کیا ڈال رہا ہے یہ نہیں کہتا کہ مت ڈالو لیکن اتنا کہتا ہوں جیتے جی جنہوں نے جلایا ماں باپ کو تکلیف پہنچائی مرنے کے بعد لوگوں کے دکھاوے کے لیے پھولوں سے قبر سجاتے ہو ارے دوا کے لیے ماں باپ ترستے رہے تڑکتے رہے بلکتے رہے پھیک مانتے رہے اور جیتے جی ان کی قدر نہیں کی مرنے کے بعد یہ احتمال کرو مرنے کے بعد جو خدمت کر سکتے ہو لیکن جیتے جی بھی پہلے ان کی دعا لو اللہ اکبر مرنے کے بعد ماں کے نام سے جوڑا باپ کے نام سے جوڑا اور جیتے جی بیوی کے لیے پانچ ہزار کا جوڑا اور ماں کے لیے پانچ سو کا کپڑا اور یہ کہہ کہ بڑھا جی ہے بڑھوں کو نئے اچھے کپڑوں کی کیا ضرورت کیوں اللہ اکبر یاد رکھو ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں انسان بوڑا ہوتا ہے اس کا دل کبھی بوڑا نہیں ہوتا انسان بوڑا ہوتا ہے اس کا خیال کبھی بوڑا نہیں ہوتا انسان بوڑا ہوتا ہے اس کا شوق کبھی بوڑا نہیں ہوتا ماں باپ کو اچھے سے اچھے کپڑے پناو ماں باپ کو اچھے سے چکھانا کھلاو ارے لوگوں کو اے رے گہرے نکتوں خیروں کو آئے لاف یوں کہنے والو اپنے ماں باپ کو بھی کبھی کہو نا کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں ارے دوسروں کو کہو گے تو گناہ مل سکتا ہے ان کو کہو گے تو جنت ملے گی نا کہ یہ ماں باپ ہیں اللہ اللہ یہ نوجوان چھوکرے ادھر گڑھر کے کنارے بیٹھ کر ادھر نشہ میں بیٹھ کر ادھر کونے میں بیٹھ کر ادھر اندھرے میں بیٹھ کر لڑکیوں سے ایک ایک دو دو گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں اور ماں باپ بیچارے ترستے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے تو میری خیریت پوچھے ان کو خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں رات کے دو دو تین تین بجے تک دوستوں کے ساتھ ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور ماں باپ کی خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں یہ جنت ہے یاد رکھنا کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ سواب نہیں ملتا جو چھڑی پڑا ہوا یہ چہرہ دیکھ کر سواب ملتا ہے میرے نبی نے فرمایا سچے نبی نے جس نے ماں باپ جس ماں فرما بردار بیٹے نے جس فرما بردار بیٹے نے ماں یا باپ کا چہرہ محبت سے ایک بار دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا سواب دتا فرماتا ہے مقبول حج کا سواب ملتا ہے اللہ اکبر حج کرنا ہے تو اتنے پیسے اور اتنی محنت کے بعد حج ہوتا ہے لیکن گیارنٹی نہیں کہ قبول حج کے رد ہے لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو تو مقبول حج کا سواب ہے تو میرے آقا فرماتے میں دوبارہ سجدہ کروں گا اللہ دوبارہ فرمائے گا حبیب انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ماں باپ کو ستایا تکلیف پہنچائی آپ اپنے مقام پہ لوڑ جائے پیارے آپ اپنے مقام پہ لوڑ جائے میں ہے محبوب ان کے ماں باپ کو انہوں نے ستایا جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی یہ جہنم میں رہیں گے پھر میرے آقا ارشانت فرماتے ہیں میں دوبارہ اپنی جگہ لوڑ جاؤں گا پھر آقا فرماتے ہیں ان کی گریہ وزاری ان کے نالا و فریاد ان کی آؤ افگان سن کر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگی تو میں اللہ سے اس کروں گا مولا مالک سے کہے مالک کے جہنم کا جہنم کا دار ہوگا ہے جہنم کا دار ہوگا ہے حضرت مالک آقا فرماتے میں اللہ سے اس کروں گا مولا مالک کسے کہہ دے کہ ذرا مجھے بتانا مالک مجھے بتائے دروازہ جہنم کا کھول کر کے کہ ان پہ کیا ہو رہا ہے اللہ فرمائے گا پیارے ہم نے مالک کو حکم دے دیا ہے آپ جو کہیں گے مالک جو وہی کرے گا آقا فرماتے ہیں جب ماں باپ کے نافرمان مجھے جہنم میں دکھائے جائیں گے تو میں ان کو یہ دیکھوں گا اللہ عبر اور اب ماں باپ کے نافرمانوں کا حال حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ جہنم کی آگ کے درخت کے شاکھوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے آقا فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے شاکھوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ان کی پیٹ اور ان کے رانوں پر ان کی پیٹ پر ان کے رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہوں گے اور ان کے پاؤں کے نیچے ساں پر بچھو گھوم رہے ہوں گے اور انہیں ڈس رہے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ان پر رحم آئے گا کیونکہ آقا تو ہیں ہی نہ پیار کرنے والے جو جانوروں پہ چھڑیوں پہ رحم کرے جو اوٹوں کی فریاد پہ بے چین ہو جائے آقا فرماتے ہیں میں وہی عذاب دیکھ کر کے میرے دل میں ان کے لئے بہت رحم آئے گا اور میں تیسری مرتبہ اللہ کے عرشو کے نیچے سجدہ کروں گا اللہ اکبر کسی مجرم کے لئے حضور اتنی تگو دونہ فرمائیں گے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں اللہ کے عرشو کے نیچے سجدہ کروں گا اللہ فرمائے گا محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہے تیسری مرتبہ جواب آئے گا محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہے اے میرے محبوب جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوں گے میں ان کو جنت نہیں دوں گا اب میرے آقا کا پیار دیکھو امت سے ہائے 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 ماں کہاں رہ گئی باپ کہاں رہ گیا آقا کے دل میں امت سے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو یا رسول اللہ جب تک چاند و سروج نکلتے ڈوبتے رہے اللہ آپ پر کروڑوں کروڑ بے شمار درود و سلام محاصل کریں آقا تیسری مرتبہ آرشو کے نیچے سجدہ کرنے کے بعد جب سنیں گے محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہے جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں گے میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں ماں باپ کے نافرمانوں کو نہیں بخشوں گا جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لیں تب آقا کیا کریں گے اپنی آقا کا احسان سنو اس نبی سے پیار کرو اس نبی سے محبت کرو جہاں سب چھوڑ گئے آقا کو کتنا خیال ہے سب جنت میں مزے کرنے حضور کو کتنا خیال ہے آقا فرماتے ہیں جب میں اللہ سے یہ سنوں گا تو میں اللہ سے اس کروں گا مولا ان کے ماں باپ کہاں ہیں مجھے یہ بتا دیں ہائے 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 آقا فرمائیں گے مولا صاحب قررت العیون لتنے آقا فرمائیں گے عرض کریں گے مولا یہ نافرمانوں کے یہ جو بغت رینا عذاب ان کے ماں باپ کہاں مجھے وہ بتا دیں اللہ فرمائے گا وہ جنت میں ہیں آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا تو مجھے ان کی پہچان عطا کر کہ میں ان کو دھونڈوں وہ کہاں ہیں گائے ابدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا اللہ مجھے بتائے گا میں دیکھوں گا کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اپنے ٹھکانوں میں کچھ مقام آراف میں ہوں گے کچھ جنت الماوا میں ہوں گے کچھ بات دوسری جگہوں پہ ہوں گے یعنی ان کے ماباپ جو جہنم میں عذاب بھگت رہے نافرمان ان کے ماباپ الگ الگ ٹھکانوں پہ ہوں گے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے پاس جاؤں گا آئے 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 آقا فرماتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا آقا خود فرماتے ہیں میں ان کے پاس ماباپ تو عیش کر رہے جنت میں بھول گئے اولاد کو نافرمان اولاد کو فرماتے ہیں میں ان کے تین بار عرشکیلی سے سجدہ کیا اور اب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا ان کے ماں باپ کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ کاش تم لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ تمہاری اولاد کیسا عذاب بگت رہی ہے تمہیں خیال ہوتا تمہاری اولاد کتنی عذاب میں ہیں تمہیں احساس ہوتا تمہیں پتا ہے فرشتے ان کو کیسے مار رہے ہیں کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں ان پر عذاب کے فرشتے مقرر ہیں اور فرشتی عذاب کے مقرر ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہیں تو ان کے چھیکنے چلانے کی آواز ان کے چھیکنے چلانے کی آواز نے غم میں مبتلا کر دیا ہے مجھے تو تم ان کی تکلیف یاد نہیں کرتے اللہ اکبر تو اب ماں باپ کا جواب حضور کی بارگرہ میں کیا ہوگا حضور کو دیکھو ماں باپ کو دیکھو لیکن حضور ہی نے کہا ماں باپ کی وفاداری اللہ اکبر جب آقا ماں باپ کے پاس جائے کہیں گے نا تمہاری اولاد عذاب میں ہیں اب ماں باپ کیا کہیں گے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک ماں کہے گی یا رسول اللہ ان کو عذاب میں رہنے دیجئے اپنی دولت کو اپنا مال کمایا اور مال کمانے کے بعد بھی میں بھوکی رہتی تھی مال دولت میں کمی نہیں تھی اس کے پاس اس کو پڑا رہنے تو جہنم میں بھوگت میں دو اس کم بخت کو عذاب اللہ اکبر عرض کرے گی آقا دولت تھی اس کے پاس مال تھا اس کے پاس لیکن میں بھوکی رہتی تھی اور میں بھوکی بھوکی راج گزارتی تھی میرے پاس تندھپنے جھاکنے کو کپڑا نہیں تھا لباس نہیں تھا کرتے ہوں ایسے کرتوں تو اس دن وہ بھوگت نہ پڑے گا لیکن آج اگر گھر جا کر پہلا کام یہ کرو کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ کے ان کو رازی کر لو منالو اور آج کے بعد زندگی بدلو آج کی راج گزرے تو انقلاب کا صبح کا دن آئے کل سے کوئی ماں باپ کا دن نہ دکھائے کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی ان کو عزیت نہ پہنچائے ماں کیا جواب دی رہی ہے حدیث میں ہے آقا اس کو پڑا رہنے دو جہنم میں بھوگتنے دو عذاب کیونکہ وہ میرا دل دکھاتا تھا میری توہین کرتا تھا مجھے گالی دیتا تھا اور مال و دولت اس کے پاس تھا میں بھوکی رات گزارتی تھی بھوکی رہتی تھی تندھپنے کو میرے پاس تندھاپنے کو میرے پاس کپڑے نہیں تھے اس کی بیوی مہنگے مہنگے لباس پہنتی تھی دیکھو ماں جنت میں رہ کے کہہ رہی ہے اس کی بیوی مہنگے مہنگے لباس پہنتی تھی اور ایک باپ کہے گا ایک باپ کہے گا حضور ان کو عذاب نہیں پڑا رہنے دو رہنے دو ان کو عذاب میں آقا علیہ السلام کسے ورز کرے گا آقا یا رسول اللہ جب میں اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا تھا تو وہ مجھے مارتا تھا مجھے پیٹتا تھا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اس کا یہی معمول تھا وہ ایسے ہی کرتا تھا اللہ اکبر حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں جس ماں باپ پہ اولاد نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا ہر ماں باپ وہی سر گزشت سنائیں گے وہی رودات وہی رونا روئیں گے آقا فرمائیں گے دیکھو میں تمہارے پاس آیا تم ان کو معاف کر دو آقا کہیں گے اللہ اللہ آقا ان ماں باپ سے کہیں گے تم معاف کر دو دنیا میں جو تھگ ہو گیا گزر گیا جو ہونا تو ہو گیا اب تم ان کو معاف کر دو اللہ اکبر اس وقت تو اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں فرمایا گا پیارے محبوب آپ اتنی مشکت نہ اٹھائیں آپ اتنی مشکت نہ فرمائیں اتنی تکلیف نہ فرمائیں اللہ اکبر اس وقت میرے آقا ارز کریں گے مولا ان کے والدین کو اتنی اجازت دے دیں دیکھو آقا کیا کیا پیار کرتے ہیں عمر سے آقا فرمائیں گے آرز کریں گے اللہ سے اللہ ان کو اجازت دے دیں کہ یہ میرے ساتھ چلیں اور جہنم میں ان کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مولا یہ صرف ایک بار دیکھ لیں یعنی آقا اب بھی اپنی امت کے لئے کتنی پیار اور شفقت کا اظہار کریں گے آقا فرز کریں گے مولا ان کو اجازت دے پھر اللہ پاک ان کو اجازت دے گا اور حضور ان کے والدین کو جو عذاب میں ہوں گے ان کے والدین کو لے کے جہنم کی طرف آئیں گے اور حضرت مالک سے کہیں گے جہنم کا دروازہ کھولو اور پھر اس کے بعد جب جہنم کا دروازہ کھولے گا تو وہ ماباپ اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد سخت عذاب چیک و پکار آؤ فگاں آؤ بکاں کی آواز آئے گی اور جب ماباپ چیک نے چلانے کی آواز سنیں گے آقا فرماتے وہ آواز جگر کو پگلا دینے والی آواز ہوگی وہ عذاب میں بھگتنے کی آواز جگر کو پگلا دینے والی آواز ہوگی اللہ اکبر اس وقت اللہ اللہ وہ جہنم ہی اپنے ماباپ سے کہیں گے دیکھو ہمارا جگر پگل رہا ہے عذاب نے ہمیں حلاق کر دیا اور پھر اپنی ماں سے کہیں گے آپ تو ہمیں دنیا میں دھوپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی اللہ اکبر ہمیں کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی کانٹا چپ جاتا تھا برداشت نہیں ہوتا تھا اور آج تمہاری وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اللہ اکبر یہ سب دیکھ کر کے تمہیں صبر کیسے آ گیا اللہ اللہ جہنم ہی کہیں گے دیکھو ہماری ہڈیاں ہمارا چمڑیاں یہ سب کیا ہو گیا یہ سب دیکھ کر کے ان کے ماباپ بھی رونے لگیں گے اور رونے کے بعد اللہ اللہ پھر وہ ماباپ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہم نے ان کو معاف کر دیا حضور کی شفاعت ہوگی اور پھر حضور کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محبوب آپ کی سفارس اور شفاعت سے اب ہم ان کو معاف کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماباپ کی دزا کے بعد ان کو راضی ہونے کے بعد پھر جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت میں جانے سے پہلے ان کو نیرے حیات کا پانی پلایا جائے گا جب نیرے حیات میں گوتا دیں گے نہلائیں گے اس کا پانی پلائیں گے تو پھر نیا بال نئی چمڑی اور جیون جسموں کی خوبصورتی واپس آئے گی اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے دیکھا کسی بھی مجیرم کے لیے اتنے عذاب کی بشارت نہیں ہے جو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی ہے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں ماں باپ بڑی نعمت ہے ماں باپ اپنی جنت ہے لیکن جہنم بھی ہے خوش کیا تو جنت ہے ناراض کیا تو جہنم ہے اور پھر اس سے اندازہ کرو ماں باپ تو یہ کہہ رہے تھا ان کو جلنے دو پڑا رہنے دو لیکن حضور نے کیسا کرم کیا اس لئے اپنے آقا سے عشق کرو پیار کرو ان کی سنتوں پہ عمل کرو کسرس سے ان پہ درود پڑو ان کی آنکھوں کو تھندک پہنچاؤ نماز پڑھ کے اللہ مجھے میری نسلوں کو توفیق دے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے